اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر بھلایا اور وہاں پر یہ توفہ عطا کیا در توجہ سے سنیے گا کہ میراج پر جب نبیر اشنام کی اللہ سے ملاقات ہوئی تو وہ معاملہ کیسا تھا نبیر اشنام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مقام تدلہ سمدنا فتدلہ وقانقا بفو سین او عدلہ تو نبیر اشنام نے اللہ کی بارگاہ میں تین الفاظ کہے اتہیات للہ وصلوات وطویبان اب ایک عام طالب الفضہ میں سوال پیدا ہوتا ہے بھئی اب ملاقات کرتے ہیں تو اسلام علیکم کہتے ہیں شریعت کا حکم ہے اب شد سلام بینکم تو نبیر اشنام نے خود سلام کرنے کیا تو علماء نے اس کا جواب دکھا ہے کہ ہم سلام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ دوسرے بندے کو سلامتی میں رکھے مصیبتوں اور فریشانیوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مصیبت فریشانی نہیں ہے ان کو السلام علیکم کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود سلام ہے اس لیے نبیر اشنام نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ یہ کہا اتحیات للہ والصولوات والطیبات اے اللہ جتنی زبانی عبادتیں ہیں ہولی عبادتیں وہ ساری کی ساری آپ کے لیے ہیں جو مالی عبادتیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے اور جو بدنی عبادتیں ہیں وہ بھی آپ ہی کے لیے ہیں تین و طرح کی عبادتوں کے مستحق آپ ہیں اور تین و عبادتیں آپ کے لیے ہیں اتحیات بالدائی والصولوات والطیبات اب جب نبیر اشنام نے تین الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب تین لدھوں میں دیا فرمایا اے میرے مابو آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہو جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے ان الفاظ میں جواب دیا تو بعض احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کلام کیا اور بعض احادیث میں ہے کہ نبیر علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد کیا اور امت کو بھی ان دعاوں میں شریک کیا السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین تو قیامت تک آنے والے جتنے امتی تھے ان سب کو نبیر علیہ السلام نے اسلام کی دعا کے اندر شامل کرما لیا یہ گفتگو تھی جو محب اور محبوب کے درمیان میراج پر ہوئی اور اللہ نے اس کو اتحیات کا حصہ بنا دیا ہم اتحیات میں جو پڑھتے ہیں یہ میراج کی گفتگو ہے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کی امت پچاس نمازیں روزانہ ادا کرے گئے نبیر علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے جب آپ کچھ بھی کچھ آسمانوں پر آئے تو وہاں عزت موسیٰ علیہ السلام انتدار میں تھے ملقات ہوئی انہوں نے پوچھا اے اللہ خیبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کوئی توفہ دیا تو نبیر علیہ السلام نے خوشی خوشی بتایا میری امت کو پچاس نمازوں کا توفہ ملا ان کا اے اللہ خیبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر دو نمازیں فرق تھیں اور ان کے لئے وہ دو نمازیں پڑھنے کی مشکل تھیں پچاس نمازیں تو بہت زیادہ ہیں آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے اللہ اس میں کچھ کمی کر دیجئے ڈسکاؤنٹ دے دیجئے چنانچہ نبیر علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے عرض کیا اللہ نے پانچ نمازیں کم کر دی پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی جانے ہیں پنتالیس پھر گئے تو پھر اور پانچ نمازیں کم ہوئے کرتے کرتے نو مرتبہ اللہ کے عجیب تشیف لے گئے اللہ نے پنتالیس نمازیں معاف کر دی فرمایا میرے محبوب آپ کی اُفق دن میں پانچ نمازیں ادا کرے گی ہم اُس کے نامِ حوال میں پچاس نمازوں کا سواب بکھیں گے اب یہاں پر طالب علم کے ذہن میں چند سوال پیدا ہوتے ہیں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک وقت میں پنتالیس کا ڈسکاؤن نہیں دے سکتے تھے یہ کیا ہوا پانچ چھوڑ دی پھر پانچ چھوڑ دی پھر پانچ چھوڑ دی نون چکر لگوائے علماء نے لکھا اس میں بھی حکمت تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ کو محراج پر بھلایا تو کفار اعتراض کر سکتے تھے یہ تو ون ٹائم تھا اللہ نے ان کو عروج عطا فرما دیا اللہ نے فرمایا نہیں یہ ون ٹائم کی بات نہیں ہے جتنی بار میرے محبوب چاہیں گے اتنی بار لضول کریں گے اتنی بار عروج کریں گے میں نے ان کو ایسا میراج عطا فرما دی دوسرا سوال دین میں یہ پیدا ہوتا ہے کیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈسکاؤنٹ لے لیں اور نبی علیہ السلام کو خود خیال نہ آیا علماء نے جواب لکھا ہے نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین تھے خیال اس لیے نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا تھا محبوب کی تجلی نصیب ہوئی تھی اور جب محبوب کی تجلی ہوتی ہے اس وقت عاشق اپنے ہوش و آواز کو بیٹھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اگر پانچ سو نمازیں بھی روزانہ فرد فرما دیتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی لبے کہہ دیتے پچاس نمازیں تو بات ہی کوئی نہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا مصر کی عورتوں نے تو وہ اپنی اگلیاں کٹ بیٹھی تھیں دیکھو ہوش میں نہ رہیں اگلیاں کٹ بیٹھیں خلوں کی بجائے تو اگر مصر کی عورتوں پر یوسف علیہ السلام کی حسن کا یہ اثر ہوا تو نبی علیہ السلام تو اللہ کا حسن دیکھا تھا آپ سوچئے ان کی کیا قیفیت ہوگی اس وقت تو نبی علیہ السلام خوشی خوشی آگئے کہ میری عمد کو پچاس نمازیں ملیں مگر اللہ نے پھر اپنی رحمت سے ان کو پانچ کر دیا جو پانچ ادا کرے گا اس کو پچاس نمازوں کا سوا پلے گا تو یہ وہ عدد آپ کی عبادت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب سلام کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمائے